ویلکم بائک اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس آپ جوڑے وی آئی آئی سی پٹرنگا کی یوٹیوب چینل کے ساتھ اور میں ہوں جمال احمد آج ہماری لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم کلاس سکس کی جو انگلیس کی بک ہے وہ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں لیسن سیونٹین اس کا لاسٹ چیپٹر ہے اور آج ہم اسی کمپلیٹ کرنے والے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے یہ پویم ہے ایک اس پویم کا ٹائٹل ہے ورک وائل یو ورک کام قسم میں کام کرو وہ لوگوں کے عادت ہوتی ہے نا وہ ٹی بی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہومول بھی کر رہے ہوتے ہیں تو خاص طور سے انہی لوگوں کے لیے یہ کمپلیٹ نے کہی ہے یہ پویم جو بنائی ہے کہ بھئی کام کے وقت کام ہی کرو اس وقت یہ نہیں کہ آپ کھیل رہے ہو تو کام کر رہے ہو اور آپ کام کر رہے تو ٹی بی دیکھ رہے ہو یا گانے سن رہے ہو یا کوئی اور بات کر رہے ہو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو پھر دیکھئے ورک یعنی کام کرو وائل وائل مطلب کے دوران کے سمیں یو ورک جب آپ کام کر رہے ہو یعنی کام کے سمیں کام ہی کرو ورک وائل یو ورک کام کے سمیں کام کرو پلے وائل یو پلے اور کھیلنے کے سمیں کھیلو جب کھیلنے کا وقت ہو تب کھیلو کام کرنے کا سمیں ہو تو کام کرو that is the way that's the way یہی وہ طریقہ ہے to be happy خوش رہنے کا and gay اور پرسن رہنے کا یہی وہ طریقہ ہے خوش رہنے کا پرسن رہنے کا کہ جب کام کا سمیں ہو تو کام کیا جائے اور کھیلنے کا سمیں ہو تو کھیلا جائے ٹھیک ہے all that you do آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب چیزیں جو آپ کرتے ہو do with your might اپنی پوری طاقت سے کرو پورا من لگا کر کرو might کا مطلب ہوتا طاقت یعنی ادھورے من سے نہ کرو وہ سب کام چاہے وہ کھیل کھیل لے ہو آپ تو ادھورے من سے نہ کھیلو کام کر رہے ہو تو آپ ادھورے من سے کام نہ کرو اس کو پھول ڈیووشن سے کرو سمارپت ہو کر کرو تو کیا ہوگا things done by halves وہ چیزیں جو آدھے من سے کی جاتی ہیں آدھا کی جاتی ہیں halves مطلب ادھوری آدھی طاقت سے آدھے من سے وہ چیزیں جو آدھے من سے کی جاتی ہیں I've never done right کبھی بھی صحیح نہیں ہو پاتی ہیں وہ کام وہ چیز جو آدھورے من سے کی جاتی ہے آدھی طاقت لگا کر کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سفل نہیں ہو پاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کا result اچھا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی کام کرو پورے من سے پوری طاقت سے کرو اور وہ چیزیں وہ کام جو آدھورے من سے آدھوری طاقت سے کی جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں ان کا result اچھا نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھئے one thing at a time ایک چیز one thing یعنی ایک کام ایک چیز at a time ایک سمیہ پر ایک کام ایک ہی سمیہ پر and done well اور اچھی طرح سے جو کیا جاتا ہے یعنی اچھی طرح سے کیا گیا ایک سمیہ پر ایک کام کیا گیا ہو اور اچھی طرح کیا گیا ہو is a golden rule وہ golden rule ہے سنہرہ نیم ہے اس کے as many can tell بہت سے لوگ بتاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو کام ایک سمیہ پر ایک ہی کام کیا گیا ہو اور اسے اچھی طرح سے کیا گیا ہو تو یہی جو ہے golden rule ہے یہی جو ہے سنہرہ نیم ہے کام کرنے کا اگر ہم ایسا کریں گے ایک وقت پر ایک ہی کام کریں گے اور اچھی طرح سے کریں گے تو اس کا result بلکل اچھا آئے گا اس کا پریڈام ہمیں اچھا ملے گا ٹھیک ہے آگے ہیں moments are useless وہ پل وہ چھڑ moments کہتے ہیں چھڑ کو پل کو یعنی وقت کا ایک حصہ تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ اس کو moments کہا جاتا ہے وہ پل یا وہ چھڑ جو بیکار کر دیے جاتے ہیں جو بیکار ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے trifled away trifled away trifled away کا مطلب ہوتا ہے دور چلے جانا دور بھیج دینا تو جو پل ہم گما دیتے ہیں خراب کر دے تو ان کو ہم دور بھیج دیتے ہیں اپنے سے یعنی وہ ان کو ہم گما دیتے ہیں انہیں ہم اب استعمال میں نہیں لاسکتے تو کیا ہے اس لیے so اس لیے work while you work کام کے سمیے کام کرو and play while you play اور کھیلنے کے سمیے کھیلو ٹھیک ہے تو کیا مطلب یہاں نکلنا ہے پوری پہم کا کہ ہمیں جو ہے ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے اور کام کو پورے من سے کرنا چاہیے سمیے برباد نہیں کرنا چاہیے اگر ہم وقت کو برباد کرتے ہیں تو وہ وقت ہم سے دور چلا جاتا ہے پھر ہم اس کو جو ہے اپنے یوز میں نہیں لاسکتے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس پہم میں یعنی اگر آپ کام کرتے ہو تو یہ ہی آپ کے لیے جو ہے آپ کی عبادت آپ کی پوجا ہے یہاں پر کہا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں سیکنڈ پیج پر کیا دیا گیا ہے یہاں کوئیسٹن آنسر ہیں کوئیسٹن آنسر ہیں کوئیسٹن آنسر ہیں یہاں پر آنسر میں نے یہاں پر لکھ دیا ہیں وہ سارے دیکھیں پہلا پوچھا گیا ہے what makes a child happy ایک بچے کو کیا چیز خوش کرتی ہے کس سے اس کو خوشی ملتی ہے when a child works آنسر ہے when a child works آنسر and plays آنسر جب ایک بچہ سمیہ پر کام کرتا ہے اور سمیہ پر کھیلتا ہے it makes the child happy یہ بچے کو خوش کر دیتا ہے یہاں پر دیکھئے ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بچے جیسے میں لیں ان کو ہومورک پورا کرنا اسکول کا جو بھی کام دیا ہے گیا ہے اسکول میں وہ اس کو complete کر لیتا ہے اچھی طرح سے complete کرنے کے بعد جب وہ کھیلتا ہے تو اس کو اس کھیل میں مزہ آتا ہے اس کو پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا اس کو کوئی tension نہیں ہوتی ہے لیکن جو بچے کام کو چھوڑ کر کام نہیں کیا پورا اور کھیلنے چلے گئے تو ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں گھوم رہا ہوتا ہے کہ ابھی کام بھی کرنا ہے کام بھی کرنا تو ان کو اس کھیل میں مزہ نہیں آتا ہے تو اس لیے جو بچے اس وقت پر کام کرتے ہیں کھیلنے کے وقت کھیلتے ہیں پڑھائی کے وقت پڑھتے ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں یہ چیزیں ان کو خوش کرتی ہیں سمیہ کی پابندی ان کو خوش کرتی ہے ٹھیک ہے what is the golden rule of doing work کام کرنے کا golden rule کیا ہے سنہرہ نیم کیا ہے one thing should be done at a time ایک کام ایک سمیہ پر کیا جانا چاہیے and it should be done well اور اسے اچھی طرح کیا جانا چاہیے this is the golden rule of doing work یہی کام کرنے کا سنہرہ نیم ہے third ہے what do you learn from this poem آپ اس قبطہ سے کیا سیکھتے ہو یعنی آپ کو اس قبطہ سے کیا نصیحت ملتی ہے ٹھیک ہے تو I learned from this poem میں نے اس قبطہ سے سیکھا that we should not waste time کہ ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے and should do one thing at a time اور ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے with full duration پورے سمرپر کے ساتھ پورے من سے ہمیں ایک وقت پر ایک ہی کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے کیا وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے ٹھیک تو یہ تھے question and answers آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہاں کچھ word power اگرہ دیئے گئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں fill in the blanks with the help of words given in the box box میں دیئے گئے شبدوں کی سہایتہ سے یہ خالی جگہوں کو پور کرنا ہے ان کو بھرنا ہے ان کو fill up کرنا ہے we should not waste even a single moment یہاں moment آئے گا ایک ڈپل ہمیں نہیں گوانا چاہیے i was دیکھئے happy never ہاں یہاں پر آئے گا happy i was happy to see my friend میں اپنے دوست کو دیکھ کر خوش تھا next ہے we should always follow the traffic rules ہمیں traffic کے یعنی یاتایات کے نیموں کا پالن کرنا چاہیے rules مطلب نیموں ٹھیک ہے یہاں پر آئے گا rules c والے میں ڈی والے میں ہے we should never tell a lie ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے never مطلب ہے we should never tell a lie ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے next ہے write the rhyming words for the words given in the pumpkin اچھا یہ جو ایک قدو بنایا ہے انہوں نے books والوں نے اس میں دیا جو rhyming words ہیں جن کی last کے وہ آواز ایک اسی نکلتی ہو ان کو اس میں لکھئے دیکھئے we rhyming words for the words given in the pumpkin اچھا ان کے لیے ever کو ہم یہاں پر never لکھ سکتے ہیں اور night کو ہم might لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وے کو ہم گے لکھ سکتے ہیں ہے نا اور bell کو tell لکھ سکتے ہیں hell لکھ سکتے ہیں اور none کو done لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ان کے لیے آپ کو دوسرا word لکھنا ہے یہاں پر یہ ہے if you're given the correct words to the actions so shown below activity ہے کچھ یہ سب کرنا ہے یہ سب بچے آپ خود کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو یہ بھی کلاس پسند آئی ہوگی اور جن students نے پیچھے کے ویڈیوز نہ دیکھے ہوں وہ دیکھ سکتے ہیں playlist میں ساری ویڈیوز موجود ہیں ٹھیک ہے students thanks for watching ویڈیوز